خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں زندانِ محبت اپیسوڈ سکس دادا جی کی طبعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی ان سب کے تو گویا ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے دادا جی چونکہ ہانیا کے گھر رہائش پذیر تھے اس لئے ہانیا سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتے تھے اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ وہ اپنے دادا کی لڑ لی تھی اور شاید اسی وجہ سے دادا جی بھی آج کل اس کی طبعت کے پیشے نظر سب نے اس کی حالت کی وجہ ڈپریشن قرار دے کر میڈیسنز دے دی اور کل رات دادا جی نے ہانے کے حوالے سے شاید کوئی بہت برا خواب دیکھا تھا جس کے باعث وہ خواب سے پریشان تھے کیونکہ ان کے اکثر خواب سچی ہوا کرتے تھے اور اسی بات کی ٹینشن لیتے ہوئے انہوں نے اپنی طبعت خراب کر لی تھی بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر گیا انہیں ہسپیٹل لے جانا پڑا اور جب حالت خطرے سے باہر آئی تو گھر آتے ہی انہوں نے ایک ہی رٹ لگا دی کہ جل سے جلحانیاں اور حسن کی شادی کر دی جائے ان کی سچانک کے زد پر دونوں گھرانے پریشان ہو گئے کہ اس طرح اقدم سے کیسے شادی کر دی جائے ان لوگوں نے بہت سے پلان سوچ رکھے تھے دونوں کی شادی کے لیے اب پندرہ دن میں تیاریاں کرنا بہت مشکل تھا لیکن چونکہ یہ حکم دادا جی کا تھا لہٰذا اس حکم کو چالنا بھی ناممکن تھا اس لیے سب بڑوں نے کھچے ہو کر فیستہ کیا کہ سات دن بعد یعنی اگلے جمعے کو نکاح کر دیا جائے اور پھر پندرہ دن میں جمعے کوئی رخصتی کا عمل تیر پایا جائے کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ شادی اتنی جلد ہو جائے گی کیونکہ ابھی حانیہ کو مزید پڑنا تھا حسن کی نئی نئی جوب لگی تھی اسے اسٹیبلش ہونا تھا اپنا کریئر بنانا تھا پھر تین سے چار سال بعد شادی متوقع تھی لیکن قسمت کو شاید یہی منظور تھا سب گھر والے خوش تو تھے لیکن دادا جی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا جبکہ حانیہ کا رویہ ویسا ہی تھا سرد اور خاموش اور حسن خوش تو وہ بھی تھا لیکن حانیہ کا پرسرار سا رویہ اسے الجھا رہا تھا گھر والوں نے امید دلائی کہ حانیہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی حسن نے بھی پورا ارادہ کر رکھا تھا کہ شادی کے بعد حانیہ کو اتنی خوشیاں دے گا کہ وہ پھر سے چہکنے لگے گی پہلے کی طرح حسنے بولنے لگی گی کون جانتا تھا کہ شادی کے بعد کیا توفان آنے والا تھا اس کی زندگی میں نکاح کا دن آن پہنچا تھا شام سات بجے نکاح کا وقت رکھا گیا تھا سب مہمان بھی آج چکے تھے گھر بھرا بھرا سا لگ رہا تھا ہر طرف چہل پہل تھی پورے گھر کو لائٹنگ سے سجایا گیا تھا اس وقت دوپہر کے دو بج رہے تھے جب حسن سب گھر والوں سے نظر بچا کر حانیہ کی کمرے کی جانے بایا تھا امکان تھا کہ اس وقت حانیہ کے کمرے میں اس کے سوا کوئی نہیں ہوگا حسن نکاح سے پہلے ایک بار اسے پوچھ کر اس کی رضاوندی جاننا چاہتا تھا بے شک کہ رشتہ پہلے ان دونوں کی مرضی سے ہی تیہ ہوا تھا لیکن اب حانیہ کی رویے سے ان اشکر وہ سمجھنے لگا تھا کہ شاید حانیہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے اس رشتے پر اور اس شادی پر اس نے زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا اور اسی بات نے حسن کو اس سب سوچنے پر مجبور کیا تھا وہ حانیہ سے ایک بار اس کی مرضی پوچھنا جاتا تھا اگر واقعی کوئی ایسی بات تھی تو حسن خود گھر والوں کے سامنے شادی سے انکار کرنے کا ارادہ کر چکا تھا کیونکہ حانیہ کی رضا کے بغیر اسے حاصل کرنے کی کوئی خواہش نہ تھی حسن کو دروازے پر دستک دیتا وہ اندر داخل ہوا تو حانیہ کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھا پایا وہ دروازہ بند کرتا دیم و قدموں سے چلتا اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا ایک نظر ڈریسنگ ٹیبل پر بکھری چیزوں کو دیکھا جن میں حانیہ کی نگاہ کا جوڑا جولری اور سینڈلز وغیرہ تھی دوسری نظر حسن نے آئینے میں نظر آتے حانیہ کی وجود پر ڈالی جب بالکل سادگی کی حالت میں بیٹھی خالی خالی نگاہوں سے ان سب چیزوں کو دیکھ رہی تھی حسن پر ایک نگاہ تک نہ ڈالی تھی اس نے پتہ نہیں کیوں وہ حسن کی طرف ایسی بینیازی پرت رہی تھی حانی نرم آواز نے حسن نے اسے پکارا حانیہ نے قدر چونکر آئینے میں نظر آتے اس کے عقص کو دیکھا لیکن اگلے ہی پل نظر چرا گئی حسن چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اس کے سامنے سٹول کھیچ کر خود نیچے گدنوں کے بل بیٹھ گیا کچھ سوچتے ہوا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا کیا سوچ رہی ہو کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کرو اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئی جیسے اسے حوصلہ دینا چاہا ہانیا چند پر یوں ہی بے خیالی میں اسے دیکھے گئی نہیں کوئی پریشانی نہیں اس نے دھیمی آواز میں کہتے ہوئے حسن نے گرفت مزید مضبوط کر دی تو پھر اس رویے کی وجہ ہانی کیا بات ہے جو تمہارے دل میں کھٹک رہی ہے دیکھو ہمارے درمیان باقی سب رشتے بعد میں ہیں سب سے پہلے ہم بہترین دوست تھے اور دوست ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپاتے تم اپنے دل کی خالش مجھ سے بیان کر دو ہو سکتا ہے ہم دونوں مل کر کوئی حل نکال سکیں وہاں ممکن کوشش کر رہا تھا کہ کم از کم ایک بار ہی سہی لیکن ہانیہ کھٹ کر اس سے بات تو کرے کوئی بات نہیں ہے حسن میں ٹھیک ہوں اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا ساتھ ہوں اپنے ناخنوں سے کھیل رہی تھی جیسے اپنے اندر کے استراب کو چھپانے کی ایک ادنا سی کوشش کر رہی ہو کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں آخری حربہ آزمایا تھا حسن نے لیکن یہ سوال پوچھتے ہی اس کے لحظے میں خوف کے جھلک ہانیہ نے بھی محسوس کی تھی اس کی آنکھوں میں ایک ڈر سا تھا شاید ہانیہ کی جانب سے مضبط جواب ملنے کا جر ہانیہ خاموش تھی ہو گئی دیکھو ہانیہ میرے لئے ہمیشہ تمہاری مرضی اہم تھی اور آج بھی تمہاری بات اہم ہے میں نہیں چاہتا کوئی بھی بات تمہاری مرضی کے خلاف ہو تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ یہ رشتہ ہم دونوں کی پسندیگی کے باعث ہی جڑا تھا اور اب ہمارا یہ رشتہ نکاح کے بندھن میں بندنے جا رہا ہے ابھی وقت ہے تمہارے پاس اگر تم کسی اور کو پسند کرتی ہو تو مجھے بتا دو یقین کرو تم پر حرف تک نہیں آنے دوں گا سارا الزام اپنے سر لے لوں گا لیکن پلیس آج خاموش مت رہو اپنے دل کی باگ کہو آج بس کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تمہیں حسن نے ہمیشہ ہر پالی سے اپنے ساتھ کا احساس دلایا تھا اور وہ آج بھی یہی کر رہا تھا ہانے نے نماغوں سے اس کی جانب دیکھا اپنا ہاتھ اس کے قرف سے نکال کر اس کے ہاتھوں کو اپنے نازک ہاتھ میں لیا اور بولی تم کل بھی مجھے پسند تھی حسن تم آج بھی مجھے پسند ہو کیونکہ جتنا تم مجھے سمجھتے ہو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا تو میں اپنے ہمسفر کے طور پر پا کر میں خود کو خوش قسمت تصور کروں گی لیکن شاید شاید میں تمہارے قابل نہیں حسن مجھے ڈرن لگتا ہے خوف آتا ہے کہ زندگی میں کبھی کسی مقام پر اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو تو میں جیتے جی مر جاؤں گی کسی کو کھونا اتنا تکلیف دے نہیں ہوتا جتنا کسی کو پا کر کھو دینا عذیت دیتا ہے اگر میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی وہ سسا کچھ ہی تھی اور اس کی سسکیاں پگلے سیسے کی امانت حسن کی سماعتوں تک پہنچی تھی ایسا کبھی نہیں ہوگا یار وفا کروں گا تم سے چاہو تو لکھوالو چاہو تو قسم اٹھوالو تمہیں چھوڑنا تو میرے لیے یوں ہے جیسے میں سانس دینا چھوڑ دوں اور سانس لیے بغیر کوئی زندہ رہا ہے کبھی آئندہ ایسی کوئی بات مت سوچنا سمجھی وہ پیار بھری دھوست جمع کر اسے کہہ رہا تھا جبکہ ہانے کے جواب پر دل سکون و اتمنان سے بھر گیا تھا سارے خدشات کہیں دور جاسو گئے تھے حسن بھائی آپ چاہے ساری رات بھی ہاں کھڑے رہیں ہم آپ کو یہاں کھڑا رکھیں گے لیکن جب تک آپ ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں کر دیتے تب تک ہم آپ کو ہانیا سے ملے نہیں دیں گے ہانے کے خالہ کی بیٹی کومل نے بقاعدہ بازو لمبا کر کے اس کا راستہ روکا ہوا تھا یار ابھی شادی کہاں ہوئے ہماری صرف نکاح ہی تو ہوا ہے یہ سارے چوچلے اور یہ نیک وغیرہ کہ چکر اگلے ہفتے شادی پر پورے کر لینا اس کا دیدار تو کر لینے تو ایک بڑھ ظالم ہو ہانے کے کمرے کی دروازے کے سامنے کھڑی اس پوری پلاتون کو حسن نے رحم طلب نظروں سے دیکھا ساتھی بیبس نگاہوں سے دروازے کی طرف بھی جس کے پیچھے وہ دشمن جان موجود تھی حسن بے چین ہو رہا تھا اسے نکاح کے جوڑے میں دیکھنے کے لیے نہیں نہیں بلکل نہیں آج آپ نے ان کے جملہ حقوق تو اپنے نام کر لیے نا آج بھی ہمارا نیک بنتا ہے آج تو آپ کی پتلی حالت دیکھ کر ڈیمانڈ کم رکھی ہم نے رخصتی کے دن تو اچھی خاصی رقم وصول کریں گے آپ سے کیوں لڑکیوں کومل کچھ زیادہ ہی اچھن رہی تھی سب لڑکیوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی آخر کچھ دیر بحث کے بعد حسن نے ان کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہوئے تیس ہزار روپے ان کے ہتیلی پر رکھی تب جا کر کہیں ہانیا سے ملنے کی اجازت نصیب ہوئی وہ مسرور سا دلکش مسکراہت لبوں پر سجائے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا بیتاب نگاہوں سے اسے تلاشنے کی چاہتی لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دی ہانیا اس نے محبت پرے لہجے میں پکارا تب ہی باتروم سے کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دی ساتھی چند سس کیا وہ حیران ہوتا باتروم کی جانب بڑھا دروازے کی قریب پہنچا تو جیسے سکتا زدہ ہو گیا قطب و ترے سے زمین کھسک گئی تھی سامنے ہانیا ایک ہاتھ پر تیز دار چھوڑی پکڑے اپنے دائیں ہاتھ پر چھوڑیاں چلاتے ہوئے خود کو زخمی کر رہی تھی اس کے مو سے سسکیاں برامت ہو رہی تھی لیکن آکھوں میں جرون اور چہرے پر ناجانے کیسی عجیب سی چمک تھی لب اوپر پرنسرار مسکراہت نے ڈیرہ ڈال رکھا تھا حسن نے ہوش میں آتے ہوئے آگے بڑھ کر تیزی سے اس کے ہاتھ سے چھوڑی چھین کر زمین پر پھیکی اور جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر زخم دیکھا ہاتھ پر انگنت زخم تھی جن سے خون بہتا زمین پر گر رہا تھا پریشانی کے عالم میں حسن نے دیوار گیر شیشے کی طرف دہان ہی نہ دیا جس پر خون کے چھیٹوں سے ہی لکھا تھا حانیہ پاگل ہو گئی ہو تم یہ کیا کر رہی ہو وہ چلایا اس کا خون دیکھا حسن کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا جبکہ حانیہ نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کو زور آزمائی کی حانی بس کر دو کیا پاگل پن ہے یہ دیکھو کتنا خون بہ رہا ہے چچی چچا موزن ماہی بے آپ کی طرح تڑپتی مچلتی حانیہ کو بہ مشکل سمالتے ہوئے حسن نے باقی گھر والوں کو آبازے دی چند ہی لمحوں بعد سب بھاگتے دورتے وہاں تک پہنچے اور سامنے کا منظر دیکھ کہ سب کے خوش اڑ گئے چچی جان اور چچے جان نے آگے بڑھ کر حانیہ کو کابو کرنے کی کوشش کی جو حسن سے کنٹرول ہو ہی نہیں رہی تھی چند لمحوں کی زور آزمائی کے بعد حانیہ ان کے بازوں میں جھول گئی جبکہ باقی سب افراد مو پر ہاتھ رکھی حق کا بکہ یہ منظر دیکھ رہی تھی وہ جب ہوش میں آئی تو گھر کے سب ہی افراد اس کے کمرے میں جمع تھے مو لڑکائے پریشان سے حانیہ قدرے حیران ہوئی یوں سب کی یہاں موجودگی پر پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن اگدم دائیں ہاتھ میں شدید درد کا احساس جاگا کراتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جہاں بینڈش تھی نہ سمجھی سے ہاتھ کو چند پل تکنے کے بعد اس نے اُلچ کر اپنی ٹانگوں پر بیٹھی مہرن نسا کی جانب دیکھا ان کے کرانے کی آواز پر سب ان کی جانب متوجہ ہوا تھی یوں جیسے ہیں سب کی وجود میں جان آ گئی ہو ہاریاں میری بچی اب کیسے طبیعت ہے تمہاری سب سے پہلے مہرن نسا ہی تڑپ کر اس کی جانب آئیں ہاتھوں کی پیالے میں اس کا چہرہ تھام کر سوال کیا میں ٹھیک ہوں لیکن آپ سب یہاں خیریت ہیں نا اور میرے ہاتھ پر کیا ہوا بینڈش کیوں کی گئی ہے میرے ہاتھ پر پول جیسے انداز میں سب کو دیکھتی پریشانی سے پوچھ رہی تھی جبکہ اس کی بات پر وہاں موجود سب افراد کو شدید حیرت کا جھٹکہ لگا تھا وہ سب تو یہ سوچ بیٹھے تھے کہ ہانیا کے ہوش میں آنے پر اس سے اس کی کی گئی حرکت کی وجہ پوچھیں گے کہ وہ کیوں خود کو زخمی کر رہی تھی لیکن یہاں تا معاملہ ہی اُلٹ تھا وہ خود بے خبری کے عالم میں ان سے یہ سوال پوچھ رہی تھی کچھ نہیں ہانیا بیٹا بس معاملی سے چوٹ لگ گئی تھی تمہیں اور کوئی بات نہیں تم بتاؤ کیسا محسوس کر رہی ہو کبزوری تو فیل نہیں ہو رہی نا دادا جی ویلچیر کو گھسیٹتے ہوئے اس کے بستر تک آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا ساتھی باقی سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا میں ٹھیک ہوں دادا جی وہ نقاحت محسوس کر رہی تھی لیکن انہیں بتا کر پریشان کرنا نہ مناسب سمجھا البتہ یہ بات پاپ تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ اگر اسے چوٹ لگی بھی تھی تو اسے یاد کیوں نہیں اور پھر اتنی معمولی سی چوٹ پریوں گھر والے اتنے پریشان کیوں ہیں یقینا کچھ تو تھا جو اسے چھپایا جا رہا تھا رضا تم شفیق کے ساتھ جاؤ شادی کے جو انتظامات رہتے ہیں وہ سب دیکھو ہانیا آپ ٹھیک ہے اسے آرام کی ضرورت ہے بس بشرا تم بھی جاؤ مہمانوں کو دیکھ لو ذرا مہر و نسا تم سوب بنا کر لاؤ ہانیا کے لئے چلو شاب باش سب اپنے اپنے کام کرو وقت بہت کم ہے نکاح تو سادگی سے کر لیا لیکن رخصتی ہم دھوم دھام سے کریں گے کوئی کمی نہیں رہی ان سے آئیے ہماری بچوں کی شادی میں دادا جی نے اپنے لہجے کو ہشاش پشاش بنانے کی کوشش کرتے ہوئے سب کو ان کے کاموں کے لئے بھیج دیا کمرے میں صرف حسن محسن اور دادا جی رہ گئے تھے حسن بیٹا تم بھی آرام کر لو کل سے تیاریوں میں لگے تھے اوپر سے ہانیا کی فکر ان سب چیزوں نے تھکات گیا ہوگا تمہیں جاؤ جا کر سو جاؤ محسن تم بھی جاؤ دادا جان کی کہنے پر محسن سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا جبکہ حسن ججکتا ہوا پہی رکا رہا وہ دادا جان ہانی سے کچھ بات کرنی تھی اگر آپ کی اجازت ہو دادا جان کی سوالیوں نگاہوں سے گھبرا کر وہ بہ مشکل اپنی بات مکمل کر پایا تھا دادا جان کے چہرے پر وہ اس کو راہتے اپنی جھلک دکھائی یا تمہاری منکوہ ہے وہ اس سے بات کرنے کے لیے ہماری اجازت کی ضرورت نہیں ہے اب تمہیں کر لو بات لیکن جلدی آج جانا اور ہانیا محرنیسہ سوپ لے کر آتی ہے تو صرف ختم کرنا ہے تمہیں اس کے بعد صرف اور صرف آرام کرو گی تم سمجھ گئیں دادا جی ہانیا کو تنبی کرتے ویل چیر گھسیڑتے کمرے سے باہر نکل گئے دروازہ بند ہوتے ہی حسن نے ہانیا کی طرف دیکھا جو پزل سی بنی بیٹھی تھی صرف ایک نظر حسن پر ڈال کر وہ سر سکا گئی حسن بغیر کوئی آہٹ کی چلتا ہوا اس تک آیا بیٹھ کے ایک طرف ٹک کر بیٹھ گیا پھر ہانیا کی پٹی میں بندے ہاتھ کو دیکھا وہ سارا منظر ایک بار پھر نگاہوں میں لہر آ گیا جس نے حسن کو لرزا کر رکھ دیا تھا تم ٹھیک ہو نا ہانی اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا ہانیا نے قدر حیرت سے سر اٹھایا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا تھا جو سب اتنے پریشان تھی ہاں میں ٹھیک ہوں بس ذرا سے کمزوری ہو رہی ہے کہ شاید سستی پتہ نہیں کتنی دیر سوتی رہی ہوں میں اور شاید میرے زیادہ سونے پر ہی تم سب لوگ پریشان ہو گئے ہے نا اسے کمرے کے بوجھل سے ماحول کو نارمل کرنا چاہا حسن نے بے بسی سے اسے دیکھا پھر اس بات میں سر ہلا دیا عجیب بات تھی وہ خود بھول چکی تھی کہ اپنے ہاتھ پر کس وحشت کے عالم میں اس نے پیہ در پہ وار کیے کوئی دوسرے سے کیا سوال کرتا اور اس سب کی کیا وجہ پوچھتا ہانیا ایک بات پوچھوں سچ سچ بتانا حسن نے ججکر بات کا آغاز کیا ہانیا نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھی جیسے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے پھر اس بات میں سر ہلایا تمہیں کوئی ٹینچن ہے کوئی ذہنی پریشانی دیکھو مجھ سے چھپانا مت یقین رکھو مجھ پر تمہارا دوست ہونے کے ساتھ شہر بھی ہوں اب تمہارے مسئلے اب میرے مسئلے ہیں تمہارے پریشانی میری پریشانی ہے یوں اندر یوں اندر خود کو ختم مت کرو یاد شیئر کرو مجھ سے کوش کا بایا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے گویا ہوا ساتھی اس کی آنکھوں میں جھانکا حسن کی بات پر ہانیا کے چہرے پر استراب کی جھلک دکھائی دی چہرے پر تضبضب کے تاثرات تھے جیسے وہ سمجھ نہ پا رہی ہو کہ حسن کے سوال کا کیا جواب تھے بولو ہانی کیا وجہ ہے آخر تم نے ہستا بولا کیوں چھوڑ دیا ہے پرنا تم اتنی زندہ دل تھی ہر پر باہر جانے کو تیار رہتی تھی لیکن اب کتنی بار تم سے باہر چلنے کو کہہ چکا ہوں تم ہر بار انکار کر دیتی ہو دوسروں کے ساتھ نہ مل کر بیٹھتی ہو گم سمسی اپنے کمرے میں کیوں قید ہو گئی ہو کتنے دن ہو گئے تمہارے چہرے پر ایک مسکراہت تک نہیں دیکھی وہ جیسے آج سب کچھ جان لینے کا تیہ کر کر آیا تھا ہانی کی اس حالت نے اسے شدید پریشان کر رکھا تھا ہانی نے اس کی گرف سے اپنا ہاتھ نکالا پھر نگاہیں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی ہانی میں تم سے مخاطب ہوں یار فور گوڈ سیکھ جواب دو مجھے وہ جنجلا کر رہ گیا اس کی خاموشی پر ہانی آنکھوں میں ہلکی سی نمی یہ اس کی جانب دیکھتی رہی پھر جیسے حمد جمع کرتے ہوئے اسے سب بتانے کی چھان لی حسن میں جزن اس پرانی عمارت سے واپس آئی ہوں نا یاد جہاں سے تم لے کر آئی تھی مجھے اور ربیہ کو لاسٹ ایکزیم کے دن اس دن سے بہت عجیب سی کیفت ہو گئی ہے میری اس عمارت میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا مجھے یاد نہیں لیکن اس دن کے بعد سے بہت عجیب و غریب خواب آتے ہیں خود اپنی حالت پریشان ہو کر رہ گئی ہے میری بعض اوقات ایسے حرکتیں کرتی ہوں جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ ہی دیر بعد میں سب کچھ بھول جاتی ہوں میں نارمل لائف جینا چاہتی ہوں حسن سب کے ساتھ ہسنا کھیلنا چاہتی ہوں ملدل کر رہنا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ باہر جانا لائف انجوائی کرنا چاہتی ہوں ان خوبصورت لمحوں سے لطف اندوز ہونا چاہتی ہوں اپنے اس نئے بننے والے رشتے کا لطف اٹھانا چاہتی ہوں لیکن ایسا کچھ نہیں کر پا رہی خود کو بے بس محسوس کرتی ہوں میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندیکھی قوت مجھے روک رہی ہے مجھے سب الگ تھرک رکھنا چاہتی ہے مجھے کسی سہر میں جکڑ لیتی ہے وہ قوت خود پر میرا بس نہیں چلتا میں جانتی ہوں سب پریشان ہے لیکن میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آتی تمہیں پتہ ہے بہت عجیب و خوفنا خواب آتے ہیں راج کو لگتا ہے جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے میں چاہ کر بھی چلا نہیں پاتی پتہ نہیں خواب ہے یا حقیقت لیکن ایسا کئی بار ہوا ہے میرے ساتھ وہ خواب سے جاگنے کے بعد چلا میں مجھے یاد رہتے ہیں اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہتا میں بہت ڈر جاتی ہوں حسن کہ کہیں تم لوگ یہ سب جاننے کے بعد مجھے پاگل نہ سمجھو کہیں مجھ سے کنارہ نہ کر لو بس اس لیے میں کسی کو کچھ نہیں بتاتی وہ جیسے خود پر جبر کیا جسے اپنے ہر بات بتا رہی تھی حسن کی پریشانی کو اور زیادہ ہانیا نے بڑھا دیا تھا بہت دیر تک وہ اپنی سوچ میں اسے دیکھتا رہا ہانیا سر جھکایا چہرے پر پسلتے آنسوں صاف کر رہی تھی کچھ دیر بعد حسن گہری سانس دیتا ہوا سیدھا ہوا اور ہانیا سے بولا امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے آج کی اپیسوڈ اچھی لگی ہوگی ہم جلد حاضر ہوں گے اگلے اپیسوڈ کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بولیں شکریہ